پڑے عاشق رسول ایسے عاشق رسول کے ایسے عاشق رسول ابھی ڈھونڈو ڈھونڈو تو شاید نہ ملے ڈھونڈو گیا کر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں اب ایسی شخصیت کون حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ جن کی ناتیں بڑی مشہور ہیں فارسی زبا نسیمہ جانبِ بدحا گزر کن زا احوالم محمد را خبر کن اے ہوا اے باد سوا اگر تیرا گزر مدینہ شریف میں ہو جائے جانبِ بدحا اگر تیرا گزر ہو تو زا احوالم محمد را خبر کن تو میرے حال کی خبر حضور نبی کریم تک کر دینا کہ آپ کا ایک عاشق جو ہے آپ کی یاد میں بیچائے ہیں وہ عبد الرحمن جامی جن کے ناتیں بڑی مشہور ہیں انہوں نے کتاب لکھی نفحات الانس اس میں حلیاء اللہ کے ذکر ہیں تذکارات ہیں بڑے بڑے حلیاء اللہ کے اور اس میں حضور غوث آزم کا بھی ذکر کیا ہے سیدنا غوث آزم کا بھی ذکر کیا اس میں ان کی کرامات بھی بیان کی خدا عاشق ہے رسول ہے مگر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تو توید والا ہوں غوث آزم کا ذکر کیوں کروں توید والے تو وہ بھی تھے نا وہ توید والے بھی تھے اور رسالت والے بھی تھے بھئی بارگاہ رسالت میں شرفِ حضوری رکھنے والے تھے عاشق رسول شاعر گزرے ان کے بارے میں مسلمہ اور متفقہ عقیدہ ہے علماء کا اور شورا کا حضرت عبد الرحمن جامیر عمد اللہ لے اور سلسل نقشبن کے بزرگ ہیں یہ نقشبندی ہیں یعنی سلسلے میں بھی داخل ہیں کہ کوئی یہ بھی نہ کہہ کہ ہم تو توحید والے ہیں ہمیں کسی سلسلے کی ضرورت نہیں ہیں ہمیں کسی سلسلے طریقت کی ضرورت نہیں ہم تو توحید والے ہیں تو آپ باتا سکتے ہو کہ جو عبد الرحمن جامی جو عاشق رسول گزرے ہیں کیا وہ تمہ سے توحید میں کم تھے مگر وہ تو نقشبندی سلسلے میں داخل ہیں ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے سید عبد الرحمن جامی نقشبندی اب وہ فرما رہے ہیں وہ ربائی میں نے پڑھی ممبر شریف پر بیٹھتے ہیں ترجمہ نہیں پڑھا تھا اب ترجمہ کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں کیا فرمایا گویم زی سنائے تجھ غوص سقلینا میرے جدہ امجد نے بھی گیاروی شریف کی محفل میں یہ ربائی پڑھی حضرت مولانا شاہ غلام رسول قادر علیہ الرحمن فارسی زبان گویم زی سنائے تجھ غوص سقلینا معبوب خدا ابن حسن آلہ حسن فرما رہے ہیں میں آپ کی شان کیا بہن کروں آپ کی شان میں کیا لبکش آئی کروں یعنی پہلے اپنی آجیزی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ یہاں غوص آزم کہنا تو پڑھ رہا ہے اس لیے کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ کہنا جو ہے وہ آپ پر صادق آتا ہے آپ اس کے مزدعک ہیں آپ کا حق ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جائے اگرچہ میں کہتے ہوئے اپنے آپ کو آجیز محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ کی شان کیسے بیان کروں اتنی بلند شان اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اور ایسی شان دی ہوئی ہے کہ محبوب خدا ہیں آپ ابن حسن ہے آپ اور آل حسینہ بھی ہیں آپ سقلائن کے معنی جنو ان سوال ہیں کہ آپ غوص ہیں غوص یہ دیکھو نا غوص کا لفظ کس نے استعمال کی عبدالرمان جانی اور خالی انہوں نے نہیں کیا غوص کا لفظ تو بہت سارے لوگوں نے استعمال کیا ہے بہت سارے صوفیہ نے بہت سارے اولیاء اللہ نے غوص اور غوص آزم کا لفظ استعمال کیا ہے میں نے کئی سال پہلے گیارویں شریف میں ایک تقریر کی کئی سال ہو گئے اس بات کو اس میں صرف اسی موضوع پر تقریر کی تھی کہ غوص آزم کا مانا کیا ہے تشریح کیا ہے اور کس کس نے غوص آزم کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ کوئی اعتراض کرے تو آپ ان کے نام بتا دو بولو یہ بتاؤ کہ یہ صاحب علم تھے یا نہیں تھے جن کے نام ہم نے بتایا آپ کو کہے گا ہاں تھے تو صحیح تو کہنا پھر انہوں نے غوص آزم لفظ استعمال کیا ہے تو ان کو تو اعتراض نہیں ہوا غوص آزم کہنے پر اور آپ کو اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ ان سے بڑھ کر علم ہو یہ ہے سوال تو فرمایا گوئیم سے سنائے توچے غوص سکلینا غوص کا مانا ہے فریاد رس اور غوص اولیاء اللہ میں ایک رتبہ ہے ایک درجہ ہے اولیاء اللہ میں صوفیہ میں اس کا مانا ہے فریاد رس کے مریدوں کی فریاد کو پہنچنے والا کہ اگر کوئی مرید کچھ کہے کوئی اپنی آجیزی کا اظہار کرے تو وہ غوص ہوتا ہے جو اس کی فریاد کو پہنچتا ہے اب غوص تو بہت سارے ہو سکتے مگر غوص آزم وہ ایک ہوگا اس کو کہیں گے بڑا جیسے وزیر تو بہت سارے اور وزیر آزم ایک